اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ جب کسی حرف کے نیچے یہ خری زیر ہوتی ہے تو اسے کیسے پڑھا جاتا ہے خری زیر کو کھیچ کر پڑھا جاتا ہے جیسے خرا زبر کو ہم کھیچ کر پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں ویسے ہی خری زیر کو بھی ہم کھیچ کر پڑھتے ہیں یہ خرا زبر خری زیر زبر اور زیر کا بڑا بھائی ہے چونکہ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میں جب سیکھی تھی مختصاب سے تو اسی طرح سے انہوں نے مجھے سمجھایا تھا تو میں بھی آپ لوگوں کو اسی طرح سے سمجھا رہی ہوں زبر زیر اور پیس کیچ کے نہیں پڑھا جاتا ہے جلدی پڑھا جاتا ہے لیکن وہی زبر جب علیف کے ساتھ مل کر آتی ہے تو اسے ہم تھوڑا سا کیچ کر پڑھتے ہیں زیر جب یو کے ساتھ مل کر آتی ہے تو اسے بھی ہم تھوڑا سا کیچ کر پڑھتے ہیں ویسے ہی پیس جب وہ آپ کو ساتھ مل کر آتی ہے تو اسے بھی ہم تھوڑا سا کھیچ کر پڑتے ہیں اور کھرا زبر اور کھری زیر کو بھی ہم کھیچ کر پڑتے ہیں یہ سب فورمولا زبر زیر کو کب کھیچ کر پڑنا ہے کب جلدی پڑنا ہے ہم آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آپ کو آگے پڑنے میں دکت نہ آئے تو آئیے پڑنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف کھرا زیر ای با کھرا زیر بی تا کھرا زیر تی سا کھرا زیر سی زیم کھرا زیر زی خو کھرا زیر ہی خو کھرا زیر خی دل کھرا زیر دی زال کھرا زیر زی رو کھرا زیر ری زا کھرا زیر زی سین کھرا زیر شی شین کھرا زیر سی سواد خرا زر سی زواد خرا زر زی دو Keith خرا زر تی زوا خرا زر زی آئین خرا زر ای غائن خرا زر گی فوا خرا زر فی کاف خرا زر کھی کاف خرا زر کھی لام خرا زر لی میم خرا زر می نون خرا زر نی اب ہم ان لفظوں ان حرفوں کو سپیلنگ اور ہجی کر کے پڑھنا سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لام کے اوپر کھارا زبر ہے تو لام کو بھی کھیچنا ہے لیکن فا کے نیچے زر ہے تو زر کو کھیچنا نہیں ہے تو ای لا فی با زیر بی خو کھارا زیر ہی بی ہی این زیر ای با علیف زبر با ای با دال زیر دی زیر کو جلدی پڑھنا ہے لیکن یہاں زبر علیف کے ساتھ مل کر آئی ہے تو با کو ہم کھیچ کر پڑھے ہیں اور کھری زیر کو بھی کھیچ کر پڑھنا ہے تو ای با دی ہی پیس اور جیر کو کھیچ کر نہیں پڑھنا ہے اور کھری زیر ہے تو اسے کھیچ کر پڑھنا ہے یہاں پیس واو کے ساتھ مل کر آئی ہے اس لیے نو کو ہم تھوڑا سا کھیچ کر پڑھے ہیں یہاں زیر یو کے ساتھ مل کر آئی ہے اس لیے ہم کھریچ کر پڑھے ہیں وکیلی ہی ہاں کھرا زبر ہاں زال زیر دی ہاں زی ہاں کھرا زیر ہی ہاں زیر ہی با زیر بی کھرا زبر کھا بی کھا لام زیر لی بی کھرا زبر ماں بی کھا لی ماں تا زیر تی بی کھرا زیر ہی بی کھرا زیر ہی یہاں با کو اور لام میں زبر زیر ہے اور تا میں زیر ہے تو ان لفظوں کو کھیچ کر نہیں پڑھنا ہے وہیں میم پر کھرا زبر ہے تو میم کو کھیچنا ہے اور ہا کے نیچے کھری زیر ہے تو ہا کو بھی کھیچ کر پڑھنا ہے با زیر بی ہاں کھرا زبر ہاں بی آیا خرا زبر یا بی آیا تو زیر تی بی آیا تی ہاں کھرا زیر ہی بی آیا تی ہی با زیر بی کھرا زبر کی بی کی تو علیف زبر تا بی کی تا با زیر بی بی کی تا بی ہاں کھرا زیر ہی بی کی تا بی ہی با زیر بی یا زبر یا بی یا بی می یا زیر می بی آمین ان زیر نی بی آمین ہا خرا زیر ہی بی آمین ہی زبر زیر کو کھیچ کر نہیں پڑھنا ہے لیکن میم یا کے ساتھ مل کر آئی ہے یہاں دیکھئے میم یا زیر می اس لیے میم کو کھیچ کر پڑھنا ہے اور ہا کے نی سے خرا زیر ہے تو ہا کو بھی کھیچ کر پڑھنا ہے بی آمین ہی فا یا زیر فی ہا خرا زیر ہی فی ہی یہاں زیر یا کے ساتھ مل کر آئی ہے اس لیے فا کو ہم کھیچ کر پڑھے ہیں اور ہا کے نی سے خرا زیر ہے اس لیے ہا کو بھی کھیچ کر پڑھنا ہے سیفی ہی زیر کو بھی ہم کھیچ کر پڑتے ہیں تو زبر زیر پیس کو کب اور کیوں کھیچ کر پڑنا ہے اس کا ریزن اس کا وضع ہمیں معلوم ہونا چاہیے کوئی اگر ہم سے پوچھے تو اس کو ہم بتا سکیں اگر ہم کسی کو پرہانے بھی جائے بچوں کو یا کسی کو بھی تو اس کو بھی اسی طرح سمجھا کے پڑا سکیں کہ زبر زیر پیس کو کب اور کیوں کھیچ کر پڑنا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ بھی سیئر کریں کہ دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملیں اور ہم سب کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ جرور کریں انسان اللہ اگلے ویڈیو میں پھر سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ